بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکس کے معاملات بھی گربڑ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ملک سے بہت سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے ذرہ مبادلہ بھی باہر چلا جاتا ہے اور اس کے باوجود پاکستان میں یہ مسئلہ برقرار ہے اب ایسے میں شریف خاندان پر لگتا ہے کہ یہ اور کور مسئلہ جو ہے وہ سامنے آنے والے چودری شگر میلز کے حوالے سے جس کے بارے میں اب چیزیں کچھ کھل کر سامنے آنے لگیں کیا چیزیں کھل کر سامنے آنے لگیں یہ سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروا ہوں کہ اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ نائیٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوئن کرنے کے لیے سوہل اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہل صاحب جوئن کرنے کے لیے سوہل صاحب یہ چودری شگر میلز کی تحقیقات کے بارے ہم ویسے بات کر رہے تھے بھی کل پر صبات کی ہم نے سوالے سے کیا چیز اور سامنے آئی ہے ایف آئی اے نے کچھ اور چیز فائنڈنگ دی ایجیکلی نکہ ایف آئی اے نے اپنی انکواری مکمل کر لی جو سپریم کود پاکستان کی حکم کی روشنی میں شروع کی گئی تھی جو چودری شگر میلز کے جو بنی لانڈنگ سے متعلق کیس تھا اس کے ریکارڈ میں رد و بدل سے متعلق کی انکواری تھی اس ایف آئی اے کی انکواری ایک رپورٹ بھی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ اس کیس کے اندر چیرمن ایسی سی پی اور اس کے ساتھ جو ان کے دیگر ان کے آفیسر تھے ماہین زفر اور علی عظیم نے بھی جو اپنا بیان ایف آئی اے میں ریکارڈ کروایا ہے تحریری بیان جو انہوں نے جمع کروایا ہے اس کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کیس کے پر بات کرنے سے پہلے آج کے دن بہت اہمیت کا حامل ہے آج جی ایٹی کے جانب سے جو ملکی طریقہ کی کریکشن کے سب سے اہم کیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد آج رپورٹ سپریم کورٹ آ پاکستان میں جمع کروایا جائے گی آخری رپورٹ لگتا ہے کہ آخری رپورٹ ہوگی اگر اس کا مزید کو ٹائم نہ مانگا گیا جس طرح سے حکمران خان کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ قطری شہزادے کا جب تک آپ بیان نہیں لیتے ہم اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے ابھی تک جتنی یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جس طریقے سے جی ایٹی نے شاندار طریقے سے کام کیا لگتا ہے یہ ہے کہ حکمران خاندان شریف خاندان ان کے سامنے اپنا منی ٹریل اور لندن کے جو جائدادیں ہیں ان کو لیگل اسٹیبلش کرنے میں یا کو فیر طریقے سے کس طریقے سے خریدی گئی ہیں ان کو اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتے کافی مشکلات ہیں شریف خاندان کے لیے لیکن اس کے ساتھ ایک جانب تو یہ اوڈیبیا پیپر ملک اور یہ لندن کے فلیٹس کے حوالے سے منی لانڈرنگ یہ بات ہوتی رہی ہے جس کی جی ایٹی نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں لیکن اس کے ساتھ کافی دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے تنازہ چودری شگر ملز کا اس معاملے نے بھی ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے یہ معاملہ یہ ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتانا ضروری ہے یہ اس کے دوہزار دس کے اندر جب اس شگر مل کی جانب سے اپنے اکاؤنٹس ایسی سی پی میں جمع کروائے گئے اس وقت تک یہ کمپنی خسارے میں شگر مل خسارے میں چل رہی تھی شریف خاندان کی شگر مل ہے لیکن اچانک پتہ چلا کہ ان کی اکاؤنٹ کے اندر سات سو انتالیس ملین روپے یعنی ستہتر کرو نوے لاکھ روپے ایسی سی پی کی کان کھڑے ہوئے کہ یہ ماجرہ کیا ہے انہوں نے جب اپنے لیول کے پر انکواری کرنے کی کوشش کی تو کمپنی کی جانب سے بتایا گیا کہ اس چودری شگر مل نے تائیوان، ترکی، جپان، ملیشیا اور کوریا کو شگر ایکسپورٹ کی تھی ان ملکوں کو شگر ایکسپورٹ کی لیکن رکم ان کو کہاں سے ملیا وائل لندن ان تمام ممالک جو کمپنی تو جنہوں نے شگر خریدی وہ لندن انہوں نے رکم بھیجوائی لندن سے پھر رکم یہاں پر آئی جب ان کی اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہوئی تو پھر انہوں نے بیٹ بھی کلیم کرنا تھا اس ماملے کی اوپر ایسی سی پی کو فیل ہوا کہ شاید یہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے چونکہ پاکستان کے اندر ایف بی آر سٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایسی سی پی یہ منی لانڈرنگ کی جو کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہو اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں پین پوائنٹ کرنے کے بعد اگر اس کی تحقیقات کروانی ہے تو ایف آئی یہ نیب کو بھیجوا دی جاتا ہے جب یہ ماملہ یہاں تک پہنچا تو اب چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی تھی پیپس پارٹی کا دور تھا پھر اس ماملے کو مینج کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلین بنایا گیا الٹیمیٹلی وہ پلین ایکسپوز ہو گیا سپریم کورٹ تک بات گئی انکوائری مکمل کی جو انکوائری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر تو ایف آئی یہ نہیں ہے اٹھائیس صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے اس میں تو انہوں نے براہ راست چیئرمن ایسی سی پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے لیکن اس رپورٹ کے اندر ایسی سی پی کے اور دیگر افسران جنہوں نے پورا یہ پلین بنایا تھا ان کے نام بھی اس کے اندر واضح طور پر درج ہیں اس کے بعد جو ان کے مہین زفر ہیں علی عظیم ہیں انہوں نے بھی پورا اس کے اندر پلین بتایا ہے یہ ہوا کیا ہے اس کیس کا یہ بہت اہمیت کا حمل ہے اور شریف فیملی کے خلاف ایک تو حدیابی پیپر کے اندر منی لانڈرنگ کے چل رہی تھی اور اب جس لیول کے پر ایفی نے انکوائری کی ہے اسٹیبلش کر دیا گیا کہ ریکارڈ میں ردہ بدل ہوا ہے بہت سے افسران اس کے اندر انوال تھے اب شریف فیملی کے خلاف جب سپیم کورٹ کے اندر بھی رپورٹ سبمیٹ کی گئی دوبارہ سے وہاں جواب آئے گا ایک اور منی لانڈنگ کے تحقیقات شروع ہونے جا رہی ہیں مختلف میری لیگل ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ کہتا ہے اس معاملے کے اندر لازم ہے کہ ایسے سی پی کے سیکشن 263 کے تحت جب بھی کوئی انکوائری شروع کی جاتی ہے اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے منی لانڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو پھر سیکشن 269 کے تحت پروپر ایک رپورٹ بنے گی اس کے اندر تمام جسٹیفکیشن آئیں گی کہ کیا اس کی وجوہات ہیں کیا واقعی اس کے اندر کچھ مشکوک ٹرانزیکشن کے ثبوت ملے ہیں یا نہیں ملے پوری جسٹیفکیشن دینے کے بعد بند کی جاتی ہے لیکن اس معاملے میں ہوا کیا اس معاملے کے اندر ہوا یہ جو کہ مہین زفر علی عظیم نے اور چیئر من ایسے سی پی نے اپنے تحریری بیان میں لکھا ہے جو اس وقت کے کمیشنر تھے اور قائمہ کام چیئر من ایسے سی پی تھے جن کا نام طاہر محمود صاحب ہے ان کے ایک دوست تھے اکرام صاحب اور یہ دونوں میں نے جسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا فواد صاحب کے بہت کلوز تصور کیے جاتے ہیں دو نقاط کی سٹیٹیجی بنائی گئی تھی سب سے پہلے اس کیس کا جو خاتمہ کیا اس کیس کو عملی طور پر بند کیا وہ کیا تھا سابق چیئر من بھی تھے اور کمیشنر تھے طاہر محمود صاحب ان کے بیان میں وجود ہے دوہزار تیرہ کے اندر جب یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی تھیں جو یوکے کا کارپریٹ آتھارٹی تھی اس کو جو لیٹر لکھا جا چکا تھا جہاں سے سبوت ملنے تھے کمیشنر طاہر محمود صاحب نے میٹنگ کی دستویزات میں موجود ہیں انہوں نے آرڈر کیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو جو یوکے کو ہم نے لیٹر لکھا سبوت مانگنے کے لیے وہ خط ویڈراؤ کر لیں اس لیے چودری شگر میلز نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ یہ منی لانڈنگ نہیں ہوئی یہ طاہر محمود صاحب کے حکامات تھے ان حکامات کے روشنی میں دوہزار تیرہ کے اندر اس انکواری کو ٹھپ کر دیا گیا اب انکواری ٹھپ ہونے کے بعد پھر بھی بند نہیں ہو سکتی تھی اب اس کا بند ہونے کے لیے اس کو بند کروانے کے لیے کیوں انتخاب کروایا گیا تاہیہ ان کا زفر حجادی صاحب کا اس لیے کہ زفر حجادی صاحب نے چھ ماہ بعد ریٹائر ہو جانے اور جو کمیشنر نے طاہر محمود صاحب وہ ریگولر امپلائی ہیں ایسی سی پی کے ابھی انہوں نے تین سے پانچ سال ان کی سرویس رہتی ہے اب زیرادم ہاؤس کے اندر ہی ساری سٹیڈی تیار ہی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا کوئی بچ نہیں سکتے اس معاملے کے اندر تو زفر حجادی صاحب کے اوپر سارا معاملہ فکس کروائیں طاہر محمود صاحب ابھی بھی بیٹھیں چونکہ اصل کام انہوں نے کیا تھا انہوں نے وہ جنکواری شروع ہونی تھی وہ انہوں نے بند کروا دی تھی پریکٹیکلی اس طور کے اوپر اور اب زفر حجادی صاحب کو نام فکس کر دیں اب ان کے تمام چیزیں سامنے آگئی ہیں اور جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو طاہر محمود صاحب دو روز پہلے وہ بیرونے ملک چلے گئے سنگاپور چھٹیاں لے کے تحقیقات چل رہی ہیں ان کو بیرونے ملک نہیں جانا چاہیے تھا ان کو این او سی نہیں مل سکتا تھا وزیزرہ ہم ہاؤس سے انہوں نے چھٹیاں لیے انہیں وزارت خزانہ نے این او سی دیا اور وہ سنگاپور چلے گئے اب اگلے پندرہ سے بیچ روز یہاں پر نہیں ہوں گے اچھے راو صاحب اگر واقعی میں چودری شگر ملز نے سیٹسفائے کر دیا تھا سی سی پی کو اس تمام معاملات کے اوپر کہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تو اس کے کوئی باقاعدہ دستاویزات کوئی پروپر ڈاکیمنٹیشن جس طرح سے بھی پروف کر دیا تھا صرف کہیں سننی بات پر تو نہیں بلیو کیا جا سکتا کہ دیکھئے انہوں نے سیٹسفائے کر دیا کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اگر کوئی تحقیقات سٹارٹ ہوئی ہیں تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تو یقیناً ہوگا بالکل اس کا جو فائنل نکلا ہے بھٹی صاحب نے جس طرح تفصیل سے ساری چیزیں بیان کی ہیں اس کے بعد تو کوئی شکر شبہ کی گنجائش میں نہیں ہیں اور فائے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو انہوں نے میرا خیال ہے رسپری ایکشن ریکمنٹ کر دیا ہے دپارٹمنٹل دو افتروں کے خلاف اور شاید زفری جائز صاحب کے خلاف اس کے بعد کیا قصر رہ جاتی ہے انہوں نے تصدیق پوری کی ہوگی جو رون ٹو سکسٹی سیون کے تحت بند ہونا تھا اس کو ٹو سکسٹی نائن کے تحت اس کے تحت وہ جسٹیفکیشن وہ آن ریکارڈ رپورٹ نہیں ہوگی اگر وہ ہوتی تو تب ہی ہوتا صرف لیٹر لکھ کے مہین فاطمہ زبردہ سے لکھوا کے آپ سائن کروالے تو اس سے تو کلوز نہیں ہوتی اس لیے یہ نو ڈاؤٹ یہ بالکل اسٹیبلشٹ کیس ہے اور میری اطلاع یہ ہے جی آئی ٹی کے سامنے یہ چیزیں جب آئی تھی تو ان کو جب پتا چلا تو وہاں تو بڑا پرتوں کے اندر پرتیں کھلتی چلی گئی تو یہ ایک دو کیس نہیں میرا خیال ہے بھٹی صاحب ابھی ڈگ آؤٹ کریں گے اور بھی آٹھ سات کیس ہوں گے جو شاید ری ٹرائل ہو ان کا وہ کھلنے کو جا رہے ہیں اس سے بڑی پرلی لیکن جب ہم پنامہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو بھٹی صاحب نے بڑا الیبریٹلی کر لیا ایک دو چیزیں بڑی ڈسکس ہو رہی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ کہ ریپورٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اگر فلان کا بیان نہ لیا اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہے آج جب ریپورٹ پیش ہوگی تو اس کے بعد چاہیے یہ زور پکڑے اور کوشش یہ ہی کی جاری ہے اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ریپورٹ آپ نے تسلیم نہیں کرنی ہے ریپورٹ کوڈ نے تسلیم کرنی ہے اگر کوڈ اس کو تسلیم نہیں کرتی پھر کو فرق بڑے گا اگر کوڈ اس کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر آپ کو اس فیصلے کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اس کی بنیاد پہ کوڈ نے دینا ہے دوسری جو غلط فہمی پیدا کی جاری ہے بار بار مختلف حلقوں کو یوز کیا جا رہا ہے ایک میڈیا گروپ کو بھی یوز کیا جا رہا ہے کہ بینچ دیا پرے گا یا چبدیل ہوگا کانونی ماہرین یانبوج کے یا تو مس گائیڈ کرتے ہیں یا یہ دیلیبریٹلی کنفیون پیدا کرنے کے یہ باتیں کرتے ہیں یہ پارٹ ہرڈ کیس ہے اور پارٹ ہرڈ کیس میں جب وہ دوبارہ اس کی یہ ریپورٹ آنے کے بعد دوبارہ اس کی ہیرنگ شروع ہوگی تو وہی بینچ سنے گا کیونکہ یہ مکمل ہیرنگ نہیں ہوئی اس کی جی ایٹی بن گئی پانچوں ججوں نے مل کے بنائی جی ایٹی یہ صرف ایمپلیمنٹیشن بنچ ہے جس نے منیٹر کرنا تھا جی ایٹی کیا کر رہی ہے کس طرح سے کر رہی ہے پروسس کیا کر رہی ہے وہ ہرڈل آ رہی ہے تو اس کو روکے اس میں یہ ان کا کام تھا انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا اس ریپورٹ کے اوپر ان کے پاس جب ریپورٹ سبمیٹ ہو جائے گی تو اس بینچ کا کام ختم ہو جائے گا ایمپلیمنٹیشن میں برائی طور پر کنکلود ہو جائے گا اس کا کام اس کے بعد وہ پارٹ ہرڈ کیس جائے گا اسی اوریجنل بنچ کے پاس اس کے سامنے یہ ساری چیزیں جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے جنہوں نے دو خلاف فیصلہ دیا ہے وہ اس پہ دیکھیں گے کہ کیا ایویڈنس آئی ہے آیا جو انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کے اگنس کچھ چیزیں ہیں جو ان کی سوچ تھی یا جو تین جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ جی ایٹی بننی چاہیے فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جی ایٹی تو پانچوں نے اگری کیا تھا فردر انویسٹیگیشن چاہیے وہ دیکھیں گے کہ پہلے دو ججوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا ہم اب تصدیق ہو گیا اس بات کی تو اس پہ بنائی طور پر جانا ہے تیسری غلط فہمی جو پیدا کرنی کوشک ہے کتری شہزادے کے حوالے سے کتری شہزادے پہ بنائی طور پہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کتری شہزادے کا خط دے دیا اب آپ جا کے ایویڈنس ڈھونڈیں اور ہمیں عدالت میں بے گناہ ثابت کریں آپ اب وہ جی ایٹی سے یہ مطالبہ کرے بنائی طور پہ کہ یہ کتری شہزادے کے خط کے ساتھ جو منی ٹریل بنتی ہے سارے پیپرز جو ہونے چاہیے وہ جی ایٹی جا کے ڈھونڈے یا کورٹ جا کے ڈھونڈے اور ہمیں بے گناہ ثابت کریں دیفنس وٹنس ہے آپ نے پیش کرنا ہے بھائی اور دوسرا کتری شہزادہ جب سبمٹ کی اس نے دوسرا خط سبمٹ کیا پہلے خط کے اترازات کے بعد دوسرا خط سبمٹ کیا اس نے وہ جورسڈکشن سپریم کورٹ کی تسلیم کیا جس کو وہ آج کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس جورسڈکشن کو یہاں پہ آکے میرے گھر پہ بیٹھ کے یعنی رپورٹ آپ کی حق میں آئے تو آپ مانیں گے وقت نہ نہیں مانیں گے یہ کہاں کا نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بے گناہ عدالت تحقیق کر کے ہمیں بے گناہ ثابت کرے کتری شہزادہ سے کاغذ لے کے آئے وہ جا کے سارے بھئی آپ نے منی ٹریل دینی تھی آپ دیں کاغذ آپ دیں آپ کو فائدہ آپ کو ہے اس کا سارا یہ بھی دی تھی کتری شہزادہ کو اگر آپ نہیں آسکتے نہ یہ ای میل یہ فیکس کر دیجی جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں بہت نہیں کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں سیکرٹ دینے کو تیار نہیں ٹھیک ہے وہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بڑی تبدیلی لاسکتے ہیں اس تمام کیس کے اندر اسپیشلی جے ایٹی کے ریپورٹ کے اندر اب خیر آج پیش ہونی ہے آخری ریپورٹ ہے موسٹ پرابلی جن چار ریپورٹ کی بات کی جاری تھی چوتھی ریپورٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا لیکن اتنا ضرور ہے چودری شگر ملز والا معاملہ بھی اس ٹائم پر سامنے آنا اور کھلنا اور اس کے اندر بہت ساری ڈسکرپنسی سامنے آنا یہ ایک دھجکہ ضرور ہو سکتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور انٹی کرپشن کے معاملے میں بھی ایک دھجکہ لگنے والا سندھ کے حوالے سے سندھ میں انٹی کرپشن کا ادارہ انتہائی اہمیت کا ادارہ کیونکہ سندھ میں کرپشن کی شرعہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے اسپیشلی سیاستدانوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں شرعیل میمن صاحب کی بات کر دیجئے ڈاکٹر آسن کی بات کر دیجئے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں لیکن اس کے بعد اب اس کو عجیب و غریب سے ایک چیز بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے ناب کی کچھ چیزیں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اب ناب کی چیزیں ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس میں تو پلی بارگن بھی ہے اس کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ آپ نے کرپشن کی آدھا پیسہ دے دیں یا تھوڑا پیسہ دے دیں باقی اپنے پاس رکھیں ایسا بنائیں گے انٹی کرپشن ادارے کو سندھ کے نیکہ آپ بالکل ایسا بنائیں گے کیونکہ جو سندھ کے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجود ہے اس کے اندر پہلے بھی پاورز موجود ہیں کہ وہ کرپشن خلاف کاروائی کر سکتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت جتنے پیپس پارٹی کی اہم شخصیات کے خلاف ان کی مین ان کی جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی خلاف نیب کے اندر اربوں روپے کے کیس چل رہے ہیں شردیل میمن کا نام ہمارے سامنے موجود ہے ڈاکٹر آسیم کا موجود ہے اور مزید کیسز بھی بن سکتے ہیں مرکز میں انہوں نے دیکھا ہے جو سپیشلی قرآن جماعت خود ایک مسئلے میں فسی ہوئی ہے ان کی جانب سے ایک ریجسٹنٹ ہو سکتی تھی ٹارنی جنرل کی جانب سے بھی اس کے اوپر ریجسٹنٹ ہو سکتی تھی انہوں نے صحیح ٹائم وقت کا شناؤ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کیوں نہ اس کو جو انٹی نیب ہے اس کو سندھ اسمبلی سے تو ہم نے اس کو قانون پاس کروا لی اس کو ختم کرنے کا اب وہاں پہ ایک مشکل یہ آ رہی ہے گورنر سندھ اس کے اوپر دستخط اس کی توسیق کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ اب انہیں ایک فیر فیل ہو رہا ہے کہ شاید یہ کام رک نہ جائے فوراں انہوں نے ایک نیا پلان تیار کیا جو ہمارے پاس انٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ پہلے سے موجود ہے ہم اس کے کچھ اختیارات میں ہم ترمیم کرتے ہیں چونکہ اس کے اندر پلی بار گین نہیں ہے ابھی یہ پلی بار گین کا اس قانون کے انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کی آتورٹی ہے اس کے اندر شامل کرنا کیوں کروایا جا رہا ہے اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ جو سارے نیب کے کیسز دو سو تریسی سے زائد شخصیات ہیں جن کے اوپر نیب کے اندر اس وقت تحقیقات نیب ان کی کر رہا ہے ان کی کرپشن سکینڈلز کی جب وہ نیب کے یہ معاملہ ختم ہونا ہے وہ وہاں پہ ان کے کچھ قانونی مہاری نے یہ بھی مشہر دی گورنس سندھ اگر دستخط نہیں کرتے اس قانون کو جو سندھ اسمبلی پاس کر چکی ہے اس کی سندھ اسمبلی قانونہ توسیق بھی کر سکتی ہے ان کی ایک جسٹیفکیشن آئی دونو یہ درست ہے کہ نہیں وہ کروانے کے بعد چار ارب روپے کا فنڈ مانگ لیا گیا ہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کو ترمیم کرنی ہے اس کے اندر فرانزک لیب ہم نے بنانی ہے اکیڈمی بنانی ہے ٹیکنیکل سٹاف کی بھرتی کرنی ہے اس کے اندر افسران اور اڈیٹرز بھرتی کرنے چار ارب روپے تو یہ مانگ لیے ہیں اس میں بھی کچھ لوگا بھلا ہو جائے گا اس کے بعد ایک ہی ترمیم اس کی قانون میں بھی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں پلی بار گین کا اختیار اس کو دینا چاہ رہے ہیں پھر سب سے پہلے کیا کریں گے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کے اپنے لوگوں پر مشتمیل ہے وہاں پر بیٹھے ہو کسی افسر کی جورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر آسین سے جا کے مزید کوئی تحقیقات کر سکے یا اس کا کیس اگر بند کرنا ہے تو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکے اس کو یہ آسانی سے منیج کر سکتے ہیں شردیل میمن کا کیس ہے منظور قادر کا جو کیس ہے تمام کیسیز آسانی سے گاہے بگاہیے بند کرواتے جائیں گے جو کیس اسٹیبلش ہو گیا جس کے پاس ثبوت سامنے آگئے اور کوٹ کے اندر دیکھا کہ ان شخصیات کو سزا ہو سکتی ہے تو پھر وہ پلی بار گین کی جو شک اس میں دلوائی جا رہی ہے اس کے تحت وہ لوگ پلی بار گین کریں گے لوٹی گئی رکا میں سے دس سے بارہ فیصد اس کے اندر جمع کروائیں گے اور اس کے بعد انہیں کلین چٹ مل جائے گی جو کہ اس وقت انہیں ملتی دکھائی نہیں دیتی تھی یہ وہ سارا راستہ ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے دو سے تین سال کے اندر اپنے تمام لوگوں کو کلین چٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ایفرٹ کر رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا خیبر پختون خواہ کے اندر احساب کمیشن بنا وہاں پر نیب جو فیڈل وفا کے تحت کام کرتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے وہ بھی اپنی کاروئی کر رہا ہے اگر آپ سنسیر ہیں تو آپ انٹی کرپشن اسٹیبنشمنٹ کو بھی افیکٹیو کیجئے نیب کو بھی کام کرنے دیجئے اگر آپ فیر طریقے سے کرپشن کے کیسید نمٹانا چاہتے ہیں سیئے وہ نیب کی جورسٹکشن کے بارے میں تو وہ پیسے ہی کہہ رہے تھے کہ نیب کو ادھر اختیارات نہیں دینے چاہیے سندھ کو وہ بات علا گیا کہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن شخصیات کو بچانے کی بات ہو رہی ہے راو صاحب وہ کوئی ایک دو تو ہے نہیں دس بارہ بھی نہیں ہے بانوے شخصیات ہیں جن کو بچانے کے لیے اس طرح کی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے الیکشنز قریب ہیں اب یہ اور زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو فورڈ لے کر جائے یعنی یہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا کوشش تو یہ پوری کریں گے اس طرح سے ہو جائے لیکن جو اس وقت اوورال ہمیں اپنی ملک کی جو محول ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرف جا رہا ہے اوورال پراما کیس کی ہیرنگ جی ای ٹی کی ہیرنگ جی ای ٹی نے جس طرح سے کمال کام کیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بچنے لگا ہے اس میں سے اگر یہ منطقی انجام کو کیس پہنچتا ہے جس قسم کی تحقیقات ہوئی ہیں جس قسم کے ثبوت اس میں آ رہے ہیں اور جس طرح سے وہ پیش ہوگی ریپورٹ اور جس طرح سے سپریم کورٹ اس کو ظاہر ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا پتا نہیں کس طرح کا فیصلہ کرتی ہیں وہ تو سپریم کورٹ رہا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال یہ بچیں گے لیکن میں بنیادی بات اس پر یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں نیب کی جب تشکیل ہوئی یہ اتصاب سیل بھی بنایا گیا میرا صاحب کے دور میں وہ کس بنیاد پر بنایا گیا اس پر یہ کہا گیا کہ یہ ملک کے جو باقی ادارے ہیں جو کرپشن روکنے کی جن کی ذمہ داری تھی جس میں انٹی کرپشن دپارٹمنٹ تھا جس میں ایف آئی اے تھا وہ ناکام ہو گئے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں اس لیے ایک ایسے سیٹ اپ کی ضرورت ہے جو بڑے اچھے طریقے سے ان سارے کاموں کو انجام دے سکے اس بنیاد پر کیا گیا تھا اب وہ کہہ رہے کہ نہیں جی نیب نیب کو اب سپریم کورڈ نے کہا دیا کہ مردہ ہو گیا ہے وہ نیب بھی اسی نیج پر چل پڑا جس نیج پر یہ باقی دارے چل رہے تھے جنہوں نے کرپشن روک نہیں تھی ملک میں تو وہ آبیسلی اس کے لیے اب یہ کاؤنٹر انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی ہے انٹی کرپشن کرنے کی انٹی کرپشن کی اب تک جو تاریخ ہے اگر ان کی دیکھی جائے انٹی کرپشن دپارٹمنٹ کی بنیادی طور پر پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی کس درخواست آتی ہے کہ جی فلان نے میرے سے رشوت لی ہے اتنے پیسے پٹواری چھوٹے لیول کے لوگ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو یہ نشان لگا کے تمہیں سائن کر کے نوٹ دے رہے ہیں تم جا کے اس کو دو تو ہم اوپر سے چھاپا مار لیں گے دو سپائی حوالدار وغیرہ جاتے ہیں وہ چھاپا مار لیتے ہیں یہ ان کی محراج ہے چھاپوں کی اور تحقیقات تو بالکل ہی نہیں ان کی ایکسپریٹیز گوئی ہیں اسی کی بنیاد نشان زردہ نوٹ برامد ہوئے ہیں ایک وہ زمینی لکھتے ہیں اس کے اوپر کر کے وہ ٹرائل کر دیتے ہیں وہ بھی پیسے ویسے دے کے بعد میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اگر انٹی کرپشن اتنا افیکٹیو ہوتا تو یہ آئے دن جو سکینڈلز آ رہے ہوتے ہیں آئے دن جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں آپ انٹی کرپشن کے بلے اگر آپ جو جتنے اوارڈ کرتے ہیں اربو روپے کے اوارڈ کرنے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سکولوں کی صحت کی جو ہم صورتحال کی بات کرتے ہیں چالیس کروڑ آپ نالوں کے صفائی میں وہ خرد برد ہو چکا ہے تو ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ دیں گورنمنٹ پہلے اپنے آپ کو گورننس کو بہتر کرے گی تو یہ ادارے بھی افیکٹیو ہوں گے یہ اداروں کے پھر انڈیپینڈنٹلی جب یہ کام کریں گے تب یہ افیکٹیو ہوں گے یہ نیب انڈیپینڈنٹ ادار ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنا چاہتا وہ انفلوینس لیتا ہے اپنے اوپر خود بخود لیتا ہے اس وجہ سے اس طرح سے یہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گے ایک تو لاؤ بنانا اتنا مسئلہ نہیں ہے بے شمار لاؤ موجود ہیں انڈی کرپشن کے اوپر لاؤ بھی موجود ہیں ادارے بھی موجود ہیں اس کو افیکٹیو ہوں گے امپلیمنٹ کرنا انڈیپینڈنٹلی اس کا کام کرنا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے چار ایرے روپے آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں اس کے فرق کوئی نہیں پڑنے لگا صحیح ہے چلیے ادارے پر ادارہ بناتے جانا اس کے بعد پھر اس کے اندر ترمیم کرتے رہنا اور وہ ترمیم بھی ایسی کرنا کہ وہ کرپشن کو سپورٹ کر لیں کسی طریقے سے یہ کہاں کی بات ہو یہ افسران کو پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنا اگر افسران کی بات کر رہے ہیں تو ذرا گریڈ بیس کی ترقیوں کی طرف بھی جاتے ہیں گریڈ بیس میں جس کی ترقی ہوگی اس کے لیے مست ہے کہ وہ اساسے اپنے ڈیکلیئر کریے سیاستدانوں کے اساسوں کی تو بات ہوا کرتی ہے سویل صاحب لیکن ایف بی آر کو تصدیق کے لیے ان لوگوں کے اساسیں بھیج جائیں گے ویسے تو بہت سارے ایسے افسران ہیں انیس گریڈ، اٹھارہ گریڈ کے بھی جن کے اساسیں ان کی اپنی پیسے کئی زیادہ ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا یہ صرف خانہ پوری ہے پکڑنے والوں کی ویل ہو تو پھر تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن جنہوں نے پکڑنا ہے ان کو کلیر کر دینا تو پھر کوئی اور پکڑ نہیں سکتا دوہزار پندرہ کے اندر جو سیلیکشن بورڈ کا معاملہ تھا اور جو سب سے اہم شخصیات جن کی ترقییاں ہونی تھی ان کا کام تو سینٹر سیلیکشن بورڈ نمٹا چکا ہے جس کے اندر فاد زنفاز صاحب بھی تھے ایڈی خاجہ صاحب بھی تھے جی ایٹی کے سبراہ واجزیا سب کیس تھا ان کے اساس سے پوچھے گئے تھے اس وقت رپورٹ مانگی گئی تھی لیکن اب ان اساسوں کے اوپر آپ تحقیقات کون کرتے ہیں ان کو کانٹر چیک کروانے کے بعد کو اس کو فردر بھی کرتا ہے یہ صرف کاغذی کاروائی کر کے آپ فائل میں لگا کے کیس فرورڈ کر دیتے ہیں اصل بات تو یہ ہے اگر ہم اساسوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ہر بات زبان زیادہ عام ہے کہ راولپنڈی صدر کے اندر ایک بہت بڑا پلازہ زیر اتعمیر ہے وہ فادنفاز صاحب کے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے آنرشپ ایکسپٹ کرتے ہیں اور وہ چار عام سے زائد مالیت کا پلازہ بتایا جاتا ہے اب ہم اساسوں کی بات کریں پھر ان سے پوچھا جائے کہ کہاں سے آئیں تو اس کو جب آپ نظر انداز کر دیں تو معاملہ چلا جاتا ہے ان کے کیسز تو پرائم میسٹر کو ریفر ہو چکے ہیں کہ دوہزار پندرہ کی گریڈ اکیس سے باعث فالوں گے تھے انہیں تو آپ انہیں توسیق کر دیں یہ گریڈ باعث کے سب لوگ اہل ہیں اب اگلا معاملہ آیا ہے گریڈ انیس سے بیس کے اندر ترقیوں کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے یہ معاملہ انیشیٹ کر دیا گیا ہے ستمبر کے اندر کال کیا جائے گا کال کی جائے گی سنٹر سیلیکشن بورڈ کے میٹنگ اس کے اندر یہ معاملہ تہہ ہوگا لیکن اس سے پہلے جو ہوم ور کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے شروع کر دیا ہے تمام وفاقی وزارتوں ڈیویزنوں کو اور دیگر اداروں کو خط ارسال کیا گیا ہے کہ جو ان کے افسران ہیں سینورٹی لسپ بھیجوائے جائے جنہوں نے گریڈ انیس سے بیس میں پرموٹ ہونا ہے ان کی پرفارمنس رپورٹ بھیجوائے جائے انہوں نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے وہ رپورٹ بھیجوائے جائیں اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کے جس سب تو ان کے افسروں کو بھی ایک الگ سے جو الیجیبل ہیں گریڈ انیس سے بیس میں جانے کے لیے انہیں الگ مراسلہ ارسال کیا گیا جس میں ان سے کہا گیا کہ اب اپنے احساسوں کی تفصیلات بتائیے تاکہ پندرہ اگز تک انہیں ڈیڈ لائن دی گئی ہے تاکہ ان کو ایف پی آر اور ایف آئی اے سے پہلے کاؤنٹر چیک کروایا جا سکے کہ کس کے کیا احساسیں ہیں درست ہیں یا اس سے زیادہ ہیں چونکہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد کے پر بھی ان کو کاؤنٹر چیک کیا جانا ہے یہ رپورٹس مانگی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو گزشتہ سال تقریباً سات سو افسران کو گریڈ انیس سے بیس میں ریکمنٹ کیا تھا سنٹر سیلیکشن بورڈ نے لیکن پرائیم نسٹر ہاؤس نے تقریباً تین سو اٹھارہ کیسز کو ریجیکٹ کر دیا تھا اب ان کیسز کو بھی دوبارہ ریو کیا جائے گا جو اس تنبر میں سنٹر سیلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوگا اور تہم اس مرتبہ یہ ضرور کیا گیا ہے جو گزشتہ سال پانچ نمبر امتیازی پانچ نمبروں کا استعمال کیا گیا تھا اس مرتبہ اس کے امکانات ختم ہو چکے ہیں کوئی پانچ نمبروں کا استعمال کریں لیکن اب بھی جب سنبر میں جلاس ہوگا وہ فیورٹیزم ضرور رہے گی اور سپیشلی فاظنفال صاحب اس معاملے کے اندر بھی کی رول پلے کریں گے سنبر کے اندر صحیح اچھا راو صاحب وہ کیا ہوگا ساسے زیادہ ہو جائیں گے تو بول دیا جائے گا یہ تحفہ دیا گیا آج کل تحفہ ہوگا تو بڑا رو جان ہے سیزن بھی چلا ہوئے کچھ گفت دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اساسے زیادہ ہو گئے تحفہ مل گیا اس نے دے دیا اس نے دے دیا کسی کا بھی نام لگا لی جائے کہ ایسا ایدر تو نہیں ہوگا کسی شہزادے کا لیٹر ہے دیکھ چاہیے وہ خود چھپوالے ہی ان سے لے لے وہ تو یہ ایک نئی ریت بننے جا رہی تھی شکر ہے اس سپریم کورٹ اس کو بہت سیریس لی نہیں لیا اور میرا خیال ہے اس کو لے گی بھی نہیں یہ میرا خیال ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آلریڈی موجود ہیں سسٹم میں یہ آپ کو ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے میں نے اے پی پی میں بارہ سال جوب کی ہے سرکاری ادارے کے طور پر وہاں پر ہمیں فورس کیا جاتا تھا ایف ڈی ایر ہمیں ڈیکلیئر کرنا ہوتا تھا سب کچھ وہ جاتے تھے سارے کسی کو دیتے تھے نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے نائنٹی فائیو سے میری نمبر ملا ہویا بقاعدہ وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیوں انہوں نے نہیں کیا اس طرح سے لیکن اب یہ سکروٹنی اس کی کرنا یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے میرے رسال سے لیکن وہ بھی ہونی چاہیے جب آپ کے ایسیٹس آتے ہیں آپ کے بینک ٹرانزیکشنز جب آپ کے سامنے ہوتی ہیں کسی بھی ادارے کے سامنے جو تحقیقات کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے اس چیز کو ایپ بی آر فر دیٹ میٹر تو وہ دیکھتا ہے کہ غیر معمولی اگر ہوئی ہے جس سے چوری شکر میں اس گھر نوزکر کیا تو وہ فوری طور پر حرکت میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی ہے یہ ایماؤنٹ کہاں سے آئی یہ کیسے چلے گی یہ اس کو کرنا چاہیے پروپرلی کیونکہ ایک بہت میں ڈیولز ایڈوکریٹ کے طور پر بات کروں گا سیاستدانوں کا بہت بڑا فین نہیں ہوں میں اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اس میں بہت کمال کے لوگ بھی ہیں جو ملک و قوم کا درد بھی رکھتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کرنا لیکن ایک جو بیوروکریٹس و سیاستدان جب آپ دیکھتے ہیں ہمارا الیکشن پروسس بہت ایکسپنسیو ہے لوگ بڑا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں ہمارے بیوروکریٹس آتے ہیں بہت سے بیوروکریٹس جو پیدل آتے ہیں سائکلوں پر آتے ہیں غریب لوگ ہیں محنت کر کے پہنچے ہیں لیکن دو تین چار سالوں میں ان کی جو لائف سٹائل جیسے چینج ہوتا ہے سب کا نہیں لیکن فواد حسن فواد جیسے ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کشامد میں بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل چینج ہوتا ہے اس کو کو نوٹس نہیں کرتا یہ پلازر کی بات کر رہے ہیں کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی کی بھی بات ہو رہی ہے لاہور میں ایک بہت بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور کچھ اور بھی ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے میرا خیال ہے کسی اور سلسلے میں یہ اتنا ضرور ہے کہ جہاں بھی کہیں اساسے اپنی حیثیت سے بڑھ کے نظر رہیں وہاں پوری طور پر قومی اداروں کو کام حرکت میں آ جانا چاہیے کام کرنا چاہیے وی آر کا ادارہ ہے لیکن وہ ادارے حرکت میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں اب یہ ان پہ ان حصر ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں ناظرین لاہور ایک ایسا شہر جو اتنی خوبصورتی ثقافت اور ہسٹری کے معاملے میں بہت مشہور ہے ایسے میں یونیسکو نے ایک چیز کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ تاریخی مقامات اور ان کی محولیاتی آلودگی جو ان کے اردگرد ہے اس کے علاوہ پھر اورنس ٹرین لائن منصوبہ اس کے تحفظ کے حوالے سے اب سفارشات دی ہیں کچھ کچھ سجیشنز دی ہیں پنجاب حکومت کو جس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اور اورنس ٹرین لائن منصوبہ کے بارے میں بڑے احتجاج ہو رہے تھے جو برجی چوک کے اوپر احتجاج ہوا بہت ساری سیول سوسائٹی نے مل کر احتجاج کیا لیکن اس ٹائم پر کچھ سنا نہیں گیا تھا سیول سوسائٹی کا عدالت کی کچھ بات سنی گئی یونیسکو کی سنی جائے گی سوحل ساتھ یونیسکو کی بات سنا جانا لازم ہے پنجاب حکومت کے لیے اس لیے کہ شالی مار گارڈن اسپیشلی وہ انیس سو اکاسی سے یونیسکو کی جو ایک سوسائٹی ہے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سوسائٹی اس کے اندر وہ شامل ہے یعنی کہ یونیسکو کے اندر ہے شالی مار گارڈن اس کو یہ نقصان پہنچنا یا اس کے اندر کوئی ترمیم کریں ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ اور آل لاہور کے گیارہ تاریخی مقامات ہیں جس کے اوپر یونیسکو کو تحفظات تھے پاکستان کی سیول سوسائٹی کے لہور کے لوگوں نے بھی وہاں پر درخواست دی تھی جس کے بعد یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سوسائٹی کا اکتالیسا اجلاس ہوئے پولینڈ کے اندر وہاں پر وزیر تعلیم رانا مشہود صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیوگیشن گیا جس کے اندر دیگر متلکہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے انہوں نے اس منصوبے کے اوپر اور ان لائن ٹرین منصوبے کے اوپر وہاں پر یونیسکو بھی تفصیلی رپورٹ جمع کروائیے اس کے اندر یونیسکو نے اس رپورٹ کو جاننے کے بعد واضح طور پر پنجاب حکومت کو یہ ہدایات دیئے کہ لاہور کی جو جس کی ثقافت ہے جس کی بیوٹی ہے اور جس کا محولیات ہے اس کو آپ نے ہر صورت انٹیکٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر پیرامیٹرز وہاں پر پیش کیے گئے وہاں پر بتایا گیا کہ گرچہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ سٹے آرڈر دے دیا تھا فیصلہ دے دیا تھا کہ جو گیارہ تاریخی مقامات ہیں ان کے دو سو میٹر کے ان کے آس پاس اب کوئی خدای نہیں کر سکتے نیا کچھ تعمیر نہیں کر سکتے تاکہ ان تاریخی مقامات کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر بھی سماعت ہوئی فیصلہ بھی وہاں پر محفوظ ہے وہ بھی فیصلہ جاری نہیں ہوا لیکن پنجاب حکومت نے وہاں پر یونیسکو کے اندر جو تحریری اپنا جواب جمع کروایا ہے وہاں پر یقین دہانی کروای گئی ہے کہ جو اوریج لائن ٹرین منصوبے سے سب سے مڑا مسئلہ یہ تھا کہ جن مقامات سے اس ٹرین نے گزرنا ہے اس کی وائبریشن سے یہ جو تاریخی مقامات ہے اس سے متاثر ہوں گے اور مسلسل ٹرین کے چلنے سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی جو شکل ہے ان مقامات کی وہ برہ طرح سے متاثر ہوگی وہاں پر یہ رپورٹ بتائے گی کہ جو چانیز ایکسپرٹ سے تیار کروای گی بتائے گیا کہ جو جب میٹرو ٹرین کو جو ٹریک ہوگا ان تاریخی مقامات کے اس کے پاس جہاں سے ہم گزر آئے اس کی جو وائبریشن ہے وہ بتائے گی کہ وہ صفر اشاریہ تین میلی میٹر ہوگی جبکہ جو جرمن سٹینڈرڈ ہے وہ بتائے گیا کہ وہ تین میلی میٹر ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سٹینڈرڈ کے اندر موجود ہیں نہیں لے کر آئیں گے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات وہاں پر یونیسکو لیول پر ٹیک اپ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی تمام پنجاب حکومت کی رپورٹ اپنی جگہ کے اوپر لیکن یونیسکو کا ایک مشن ہے جس کا نام دیا جاتا ہے ریاکٹیو مونیٹرنگ مشن یہ اصل جا کے جب بھی کوئی دنیا کے اندر کسی طریقی وہ مقامات جو یونیسکو کے انڈر ہیں ان کے آس پاس کچھ آپ کو نئی کنسٹرکشن کرتے ہیں کچھ نیا تمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے جو آپ نیا منصوبہ بنا رہے ہیں کیا وہ یونیسکو کے پیرامیٹرز کے اندر ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے یہ جو ریاکٹیو مونیٹرنگ مشن ہے یہ اس وزٹ کرتا ہے اس کو اس وزٹ کرنے کے بعد ایک سریٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ یس یہ منصوبہ درست ہے اس سے یہ جو تاریخی مقامات متاثر نہیں ہوں گے ان کی اینو سی کے بغیر آپ کچھ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اور اگر آپ یونیسکو کی ان پیرامیٹرز کے اگینسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس مشن کو انوائٹ کیجئے گئے تاکہ یہ ان تمام مقامات کا جا کر دورہ کرے پھل وقت پنجاب گورنمنٹ نے ان سے مادرت کیے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی اس پروجیکٹ کی حییت تبدیل ہو سکتی ہے میں بھی وہاں سے کچھ نئی ڈریکشنز ملیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو نیسکو کی ٹیم جو کہ ریاکٹیو مونیٹرنگ مشن ہے وہ آئے گا پنجاب میں وہ اس کی سارے اس کی انسپیکشن کرے گا اور اس کے بعد ان کو انو سی دیے جائے گا کہ آپ تاریخی مقامات کے پاس منصوبے کا جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل کریں اچھا وہ انو سی کی کیا بات راؤ صاحب اب تو چوبور جی کے پاس جو کنسٹرکشن ہونی تھی وہ بھی کافی حد تک ہو گئی ہے بہت سارے مقامات کے پاس جو کنسٹرکشن ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اب انو سی ملے نہ ملے کیا اس کنسٹرکشن کو توڑا جائے گا اور اگر اس کو ہٹایا جائے گا تو اس کی لاغت کے اندر اضافہ ہو جائے گا تو دولوں طرح سے پاکستان کے عوام تو بھستے ہی بھستے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہ تو کوئی نہیں سوچتا کہ عوام کو کتنا نقصان ہو رہا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کس کو سوچنے کی مولد ہے اور وہ خربوں کے جب پروجیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس میں سے ہمیں کیا ایڈوانٹیج اس میں سے مل سکتا ہے مالی دور پر کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن میں کس طرح سے اس کو کیش کرا سکتے ہیں اس کے دو پہلو بڑے دور پر ایک تو ہیریٹیج کے حوالے سے ہے ہمارا ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے اور وہ مسلمان حکمرہ جنہوں نے اتنا عرصہ ہزار سال سے زیادہ حکومت کی اس خطے میں ان کی بہت سے ایسی لینڈ بارک چیزیں خاص پر مغدیہ خاندان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بہت سے شاہل ہمارا گارڈان ہوئی ہے اس قسم کی اور بہت سے چیزیں چپورجی ہے اور بہت سے چیزیں جو انہوں نے یہاں پر بنائی وہ ایک کہلے کہ آپ کے لئے فخر کا باعث ہے یہ چیزیں ایک ارکیٹیکچر حوالے سے انوارمنٹ کے حوالے سے بگر ہم بات کریں دوسرا جو اس کا پہلو ہے تو اس حوالے سے بھی باغات کا ہونا اور توریزم کے حوالے سے ہر لحاظ سے ایک بہت نہ صرف فائدہ مند بات ہے بلکہ بڑے کہلے کے قابل فخر بات بھی ہے کہ ہمارے آج سے پانچ سات سو اٹھ سو سال پہلے بھی جس قسم کے ارکیٹیکچر ہوتا تھا ہنگنگ گارڈنز ہوتے تھے ایسی ایسی چیزیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی اس حوالے سے بھی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے ایک باشا سلامت کے دل میں آیا کہ یہ ہونا چاہیے بس اس کے بعد پھر وہ دور پڑتے ہیں سارے اس کام کو کرنے کے لئے بغیر سوچے سمجھے کوئی ایک پروجیکٹ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا جس کے اسلامباد میٹرو ہو اسلامباد پنڈی میٹرو ابھی جو نئی میٹرو بن رہی ہے لاہور کی میٹرو جب بنی یا یہ ٹرین انوارمنٹ پروٹیکشن جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے آپ کو نو سی دینا ہوتا ہے ہمیشہ بعد میں لیا گیا یا لیا ہی نہیں گیا اس کے بغیر آپ شروع نہیں کر سکتے پروجیکٹ بنائی طور پر بہت بڑی وائلیشن آپ کی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ پھر انٹرنیشنل یہ آپ کی انٹرونشن ہوتی ہے اس قسم کی اس کے بعد آکے آپ کو پھر شرمندگی اٹھانے پڑتی ہے آپ کوٹ اگر نہ روکتی تو اب تک بہت تباہی پھر چکی ہوتی کسی حد تک اس کے انٹرونشن سے وہ تباہی وقتی طور پر رکھی ہے دوسرا پہلو انوارمنٹ کا ہم جو بات بار بار کرتے ہیں پاور پلانٹ لگ رہے ہیں کوئل پاور پلانٹ لگ رہے ہیں اس کی جسے ہو رہی ہیں اس جس طرح سے یہ بنائے جاتے ہیں ابھی آپ کشمیر ہائیوے پہ جب آپ جاتے ہیں تو جو بن رہی ہے ائرپورٹ وہاں جو گردو غبار کا توفان اٹھا ہوا جس طرح سے وہاں پہ ہو رہی ہے خدائی اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہو رہا ہے اس سے جو ہو رہا ہے لیٹر سٹیڈی جو آئی ہے یہ انوارمنٹل ہیزرڈ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں دنیا میں پچھلے بیس سالوں میں ٹراریزم سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اس کے محولیات کی علودگی کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو اور مرے ہیں تو یہ بہت سیریس کنسرن ہونا چاہیے ہمارا بھی ہونا چاہیے درخت کٹ رہے ہیں آپ اس جگہ پہ تاریخی ورسہ جو آپ کا ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ پلوشن سے بھی خراب ہوتا ہے نہ صرف وائبریشن سے پلوشن سے بھی آپ کو ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ٹورزم کے حوالے سے اگر آپ کو اٹریکٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی موجودگی میں تو وہ ایک اور ایڈیڈ ایڈوانٹیج آپ سب کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کوٹ کو بڑا سیریس نوٹس لینا جائے تاکہ انٹرنیشن ہی ہمیں شرمندگی نہ اٹھانے پڑے ٹھیک ہے یہ اتنا ضرور ہے کہ ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام کر رہیے ڈیفنیٹسی بات ہے امپورٹنٹ ہے کسی بھی شہر کے لیے لیکن اس کے اندر کم از کم اتنا دیکھ لیجئے کہ آپ کا ثقافتی ورثہ ہے یا آپ کی جو تاریخ ہے وہ موسط نہ ہو جائے وہ کسی طریقے سے ختم نہ ہو جائے آپ کو یاد ہو کہ آپ کی روٹس کی ہیں اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کرزوں کے بارے میں کرزے پر کرزہ لیے جاتے ہیں یا بے ڈی بی سے یعنی ایجن ڈیولپنٹ بانک سے کرزہ لیا ہے اور ایک شرط جو کہ ایک بار پھر پاکستانی عوام پر بھاری پڑے گی وہ یہ تھی کہ سرچارج لگایا جائے بجلی سارفین پر پہلے بجلی سارفین نندیپور کا نیلم جہلم کا سرچارج دیں اس کے بعد پر ٹی وی کا سرچارج دیں اس کے بعد کئی اور ایسے سرچارج ہیں جو ایک بجلی کے بل میں ہوتے ہیں یعنی جتنا بل نہیں ہوتا اس سے زیادہ سرچارج ہو جاتے ہیں یہ سرچارج بھی بجلی کے سارف پر ہی لگ جائے گا تو پھر حکومت نے کیا واپس دینا ہے جب سارفین نے ہی سب کچھ دینا ہے حکومت نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے نئے سے نئے اور مزید کرز حاصل کر رہے ہیں وہ کام یاوی سے حاصل کر رہے ہیں پہلے آئی ایم ایف سے سلسلہ چلتا رہا ہے اس کے بعد ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے ساتھ سلسلہ جاری ہے اور اگلے تین سالوں کے اندر تقیباً چھ ارب ڈالر مزید ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے کرز لینے کا پلان بھی فائنل ہو چکا ہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک کو وزارت خزانہ کنونس کر چکی ہے کہ ہم نے آپ سے ہر سال دو ارب ڈالر کا کرز لینا ہے چیئے کہ آپ کرز لیجئے کرز جب آپ لیتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے مقصود شعبے کے لیے مقصود مقاصد کے لیے آپ حاصل کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے لیکن ٹریک ریکارڈ یہ کہ ہم کبھی ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے الٹی میٹی حکومتی تبدیل ہو جاتی ہیں خمیازہ عوام کو بھکتنا پڑتا ہے اس کرد کی ادائیگی کے لیے ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے ہم نے گزشتا صرف ایک ماہ کے اندر چھ سو ملین ڈالر کا مجبوری طور کے پر کرز ان سے ہم نے حاصل کیا لیکن اس کے اندر جو تین سو ملین ڈالر کرز یعنی تیس ارب روپے جو ہیں وہ اس شرط پر ہم نے ان سے حاصل کیا ہے کہ جو بجلے کے سارفین ہیں جو بقائدگی سے بجلے کا بل ادا کرتے ہیں جو ڈیفالٹر نہیں ہیں جو بجل چور نہیں ہیں ان سے ہم اس کا خمیازہ وہ بھکتیں گے سرچارج کی صورت میں وزیر خزانہ ساکڈار کی جانسا آپ کی جانب سیشن ڈیویلپنٹ بینک کو خط لکھا گیا ہے اس تین سو ملین ڈالر کی ان کی شرط تھی ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم نے نہ صرف آپ کو یہ کرد دینا ہے اس کے بعد پاور سیکٹر کے اوپر جو سرکلر ڈیٹ کی وجہ سے مشکلات کا اس کو سامنے ہیں اس کو بھی ریزول کریں گے پاور سیکٹر بہتر پرفارم کر سکے جو اصلا ہم نے ابجیکٹیو حاصل کرنا تھا سٹرکٹر ریفارمز کر کے وہ ہم حاصل نہیں کر پائے تقسیم کار کمپنیوں کو پرائیوٹائز کرنا تھا ہم نہیں کر پائے اب ان ساری چیزوں کا جو ہمارے گورنمنٹ کی اپنے فالس تھے وزارت خزانہ کی اپنے پارٹ کے اوپر ان کی نیگلیجنس تھی اس کی جو کمی پوری کرنے کوشش کی جاری ہے وہ بجلی کے سارفین ہوں گے بجلی سارفین سے جہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ نیلم جیلم سرچارج ان کی اوپر آئید ہے اس کے بعد ٹی وی فی سے اس کے ساتھ گدشتہ دو سالوں سے عالمی مارکیٹ کے اندر فرنہ سائل کی قیمت کم ہوئی ہمارے ہاں اوورال جو فیول کا ٹیریف ہے دو سے تین روپے ایوری ٹیریف کم ہونا تھا گورنمنٹ نے کم نہیں کیا کم کیوں نہیں کیا ایک سرچارج کا رام ہے فینینشل کاؤس سرچارج جو ماضی میں پاور سیکٹر کے لیے بینکوں سے کرز لیا گیا ہے اس کا خمیازہ بھی عوام بھگت رہے ہیں جو بل پے کرنے والے سارفین ہیں ان کو بجلی کے ریخوں میں نہیں دیا جارہا فینینشل کاؤس سرچارج لگا کے وہ ریکاوری کی جاری ہے اس کے بعد ہے ٹیریف ریشنالائزیشن سرچارج یہ اس وقت ہمارے بلوں میں آئید ہے ان دونوں سرچارج کی مد میں گزشتہ ایک سال کے اندر اسی ارب روپے وزارت خزانہ اضافی ہم بجلی کے سارفین سے فصول کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے پانچ سو ارب سے تجاوز کر چکا ہے آپ اس کو کم نہیں کر پائے لوسیز آپ کم نہیں کر پائے بجلی چوری پر آپ کابو نہیں کاب پاسکے اب ایشن ڈیویلپنٹ بینک کو رازی کرنے کے لیے تین سو ملین ڈالر کا جو کرز لیا ہے اس کے اندر بھی آپ نے بجلی سارفین کو انڈریکٹلی گروی رکھ دیا ہے انہی کے جیبوں سے ہم نکال کے آپ کو دیں گے آپ یہ آسانی سے کر لیں گے لوگ مجبور ہیں بجلی کی بلوں کے اندر دینے کے لیے لیکن اس کا امپیکٹ کیا آئے گا آپ کا جو ایکسپورٹس جو پہلے متاثر ہوئی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے اس خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی ٹیکسٹائل سیکٹر کو ملتی ہے اس کے اندر کمرشل سارفین کے ٹیریف کے اوپر امپیکٹ آئے گا جب آپ اس سے چارج لگاتے ہیں ڈومیسٹک سارفین کو ریلیف نہیں ملے گا ذریع سارفین کو ریلیف نہیں ملے گا آلٹیمیٹلی آپ کی ایک سٹیٹیجی کی وجہ سے پورا سیکٹر پوری اکانومی توام عوام بری طرح سے متاثر ہوگی خدارہ سٹرکٹر ریفارم کیجئے اپنے لاسز کم کیجئے اس طرح کے کرز حاصل کر کے سسٹم کی بہتری کیجئے نہ کہ عوام کا آپ تیل نچوڑیں آپ ٹھیک ہے اچھا راو صاحب اگر کسی نے کرز لینا ہوتا ہے کسی ایک عام شہری نے کرز لینا ہو بینک کے پاس جاتا ہے کنسنٹ دیتا ہے دستخط کرتا ہے کہ میں نے یہ کرز لیے میں اس کی قسطیں واپس کروں گا یہ تو زبردستی کا کرزہ واپس لینے والی بات ہوگی عوام سے ٹھیک ہے اگر آپ نے کرز لینا ہے اور سارا کا سارا عوام سے ہی نچوڑنا ہے جو آپ ویسے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں اس سے نہیں دینا پھر ایک کام کریے کہ عوام سے پہلے کنسنٹ لیجئے کہ کیا ہم یہ کرزہ لے لیں یا نہ لیں پھر جا کے آپ عوام سے اس طرح کا سرچارج لگائیں کہ عوام اپنے بجلی کے بلوں کے اندر ایکسٹر پیسے آپ کو پے کریں دیکھیں یہ بہت ہی محسومانہ سوال ہے آپ کا عوام کا خیال ہوتا ہے تو یہ کوئی انسانوں والے کام کرتے ہیں خائن کے مطابق تو ہونا چاہیے رہے ہیں صاحب ہونا چاہیے لیکن عوام کا خیال ہوتا تو اب تک جتنی چیزیں یہ سامنے آرہی ہیں جس طرح سے آرہی ہیں جس قسم کے یہ لون لیے جا رہے ہیں جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ پہلے ہی نہ کرتے یہ کام سارا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ادھر سے یہ ہو رہا ہے ادھر ہے یہ دو تین دن پہلے جو پرائم ایسر صاحب نے وہاں افتتا کیا ہے حویلی بہادشاہ میں وہاں پہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وافر بجلی دے رہے ہیں بلکہ آگے سے سستی بجلی دیں گے آپ کو اس سے بڑا آپ عوام کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ آپ ادھر سے تین سو ملین ڈالر کا کرز لے کے ان کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کر کے کہ ہم عوام سے آپ کو وصول کر کے یہ پیسے دے دیں گے تو یہ اس سے بڑا کیا چکربازی آپ کرنا چاہتے ہیں عوام کے ساتھ بنائی طور پر ایشی ترکیاتی بینک جو ہے اس کے پارٹ پہ بھی بہت بڑا یہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں ان کی ریپورٹس ہیں اس کے اوپر ورڈ بینک کی ریپورٹس ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے کہ یہاں پہ ایک آنمی کی صورتی حال گیا ہے پھر بھی یہ اس بات کے اوپر خود با خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ لے لیں گے عوام سے ہمیں کٹھا کر کے دے دیں گے یہ سارا جہاں تک یہ بات ہے بلو میں ڈال لیں کی ذاری جو بٹی صاحب نے ذکر کیا مختلف انہوں نے ٹیکس کا ذکر کیا ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں جو پرٹیکلوری ٹیرف ریشنلائزیشن جو سرچارج ہے وہ غنڈا ٹیکس ہے بریادی طور پہ غنڈا ٹیکس ہے بریادی طور پہ جو بلنگ ہو رہی ہے وہ نوے روپے کی ہو رہی ہے تو باقی دس روپے جو ہے وہ بھی آپ سے وصول کریں بھلے چوری کر کے لے گیا وہ آپ کے بل میں ٹیرف ریشنلائزیشن کے نام پہ ایڈ کر دیا جاتا ہے بلے دور پہ یہ غنڈا ٹیکس کے نام پہ آپ سے وصول کیا جاتا ہے یا تو سیدھا سیدھا نو روپے والے ٹیرف کر ہی بارہ روپے دے تین روپے پر یونٹ جو ٹیرف ریشنلائزیشن تو نو روپے کس کیسے یونٹ ہو گیا آپ تو بارہ روپے لے رہے ہیں لوگوں سے جہاں جس ٹائم پہ بارہ روپے سے پندر روپے آپ لے رہے ہیں جنہوں نے چوری کیا ان کو پکڑے نہ بھائی جاتے ہیں بجلی صارفین کی بات کر رہے ہیں تو آگے بھی بڑھتے ہیں آگے بھی بجلی صارفین کی بات کرتے ہیں اب جو شخص چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں یہ تمام نائنصافی ہونے دے وہ تو ٹھیک نہیں ہیں جو آواز اٹھا لے بجلی صارفین کے لیے کہ اتنا ٹیکس آپ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں اوپر سے سرچارج آپ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں بجلی کا ٹیرف آرڈی ہائے جا رہے ہیں پھر اس کو مسئلہ ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہے انٹی ڈی سی کے ایم ڈی محمد فیاض چودری صاحب کے ساتھ کیا ہوا سوڑکا نیکہ یہ ہوئے جولائی دوہزار سولہ میں پروپرا ایڈورٹیزمنٹ دی گئی ایڈورٹیزمنٹ کے بعد سیلیکشن ہوئی شورٹ لسٹ ہوئی سیلیکشن ہوئی پرامیسٹر نے اپروول دی اور اس وقت کہا گیا ہمیں بتائے گا کہ یہ بڑے کامپیٹنٹ ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئے انجنرین کے اندر اور یہ انٹی ڈی سی کو اس وقت بڑے ڈائنامک آفیسر کی ضرورتی اور وہ ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا جنوری دوہزار سترہ تک ان کی بڑی تعریفیں کی گئیں بہت سب ان سے خوش تھے کہ بڑے کامپیٹنٹ ہیں اور انہوں نے انٹی ڈی سی کے اندر جو پہلے ایک ٹپیکل سیٹ اپ بنایا تھا اور بورڈ نے یہ ارغمال بنایا تھا من پسند فیصلے ہوتے تھے ہماری مرضی نہیں چل سکتی تھی اب انہوں نے پورے ٹرانسپیشن سیکٹر کو رائٹ ریک پر ڈال دیے پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے سٹوری کی تھی پرائم نسٹر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا کیبنٹ کے میٹی اور انرجی کا وہاں پر یہ بول پڑے تھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ بجلی کا جو شورٹ فال پرائم نسٹر کو بتایا جا رہا ہے وزارت پانیو بجلی حکومت کو اور عوام کو گمراہ کر رہی ہے بجلی کی طلعہ پانچ سے سات ہزار میگا وارٹ کم بتائی جا رہی ہے خاجہ سٹیف صاحب کو بڑا اس کے اوپر غصہ تھا اس کے بعد گزشتہ سال انہوں نے اور سابق سیکٹی پانی بجلی یونیس ڈاگہ صاحب نے ورکنگ کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر نئے پروجیکٹس نہیں لگانے بڑی ریزسٹنس تھی انہوں نے فیصلہ کروا کے امپلیمنٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے جون کے پہلے ہفتہ میں ایک شو کیا تھا کہ ام ڈی اینٹی ڈی سی کے اوپر گورنمنٹ خائف ہے ان کے خلاف کاروائی ہونے والی ہے چونکہ سابق سیکٹی پانی بجلی کو جو ہٹایا گیا تھا یونیس ڈاگہ صاحب کو ایک بنیادی وجہ تھی کہ دو پاور پلانٹس جس کے اندر رہیمیہر خان کا اور اس کے بعد اب ایلن جی کے اوپر ایک پاور پلانٹس آگئے یہ لگانے کی کوشش کی جاری تھی وہ ریزسٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار اٹھارہ میں سر پلس بجلی ہوگی ہمیں یہ نہیں لگانے چاہیے آپ جو اعلانات کرتے ہیں کہ ہم بجلی درامت کرنا شروع کر دیں گے پاکستان کے ابھی ایسی مارکٹ نہیں ہے جیسے بھارت کے آپ کہتے ہیں کہ ہم درامت کریں گے ہمارے دس دن حالات ٹھیک کریں گے چھ مہینے بھارت کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ اپنے ملک کو فوکس کیجئے انہیں ہٹوایا گیا حکومت کی اہم شخصیت سب سے بڑی ان کے اٹھانے کی وجہ یہ ضرور تھی ایم ڈی انٹی ڈی سی کو بعد میں سمجھایا گیا کہ آپ معاہدے کیجئے انٹی ڈی سی جب تک کسی پاور پلانٹ کے ساتھ معاہدہ نہ کرے اس کی ٹرانس میشن لائن نہ بچھائے کوئی پاور پلانٹ نہیں لگ سکتا اب ان کے لیے جو بنیاد ان کو بیس بنایا گیا ہے کہ یہ ٹرانس میشن کے جو منصوبے تھے ان کے اندر تاخیر ہو گئی چار پانچ ماہ کے اندر یہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر سکے ونٹ کے منصوبے تھے ان کی ڈیڈ لائن ٹرانس میشن لائن بچانے کی یہ میٹ نہیں کر سکے جو سندھ سے ٹرانس میشن لائن بچانی تھی مطلب ہے کہ وہ بندہ جس کا آٹھ ماں تریفیں کرتے رہے دو مہینے کے اندر وہ بالکل ناکام ہو گیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا صرف ان کا یہ فالٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ملک اور ملکی کانی میں کوئی ٹرائپ کیا جا رہا ہے ہمیں کپیسٹی پیمنٹ کے اندر ٹرائپ کیا جا رہے ہیں ہم پیمنٹ نہیں کر سکیں گے ساہیوال کو راہیم ارخان کا کول پاور پلانٹ نہیں لگنا چاہیے آر اینجی کیو پر نیا پاور پلانٹ نہیں لگنا چاہیے انڈیجنس فیول کیو پر پن بجلی کیو پر پاور پلانٹس لگنے چاہیے سولر پر لگائیں ونڈ پر لگائیں یہ نہیں لگنے چاہیے آلٹیمیٹلی ان کو برطرف کر دیا گیا ہے دو سال کے اندر دو ہزار پندرہ کے اندر بھی ایک ایم ڈی انٹی ڈی سی سابق تھے انہیں برطرف کیا گیا تھا دو ایم ڈی کو آپ برطرف کر چکے ہیں لیکن یہ بتانا چاہیے کہ جو ان دونوں ایم ڈی س کے جس نے سیلیکشن کی تھی جس نے پوائنٹ کیا تھا اس سے بھی سیلیکشن ہونا چاہیے کہ آپ نے اس وقت ان کو کیسے ڈائنمک پروفیشنل ڈکلیئر کر کے پوائنٹ کیا تھا ایم ڈی انٹی ڈی سی نہ ہو گئے آئی جی سند ہو گئے ان کا بھی وہی حال ہے یہاں بھی یہی حال ہو رہا ہے لیکن یہ بتائیے گا ان کو اس بنیاد کے اوپر سائیڈ پر کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسمیشن کے منصوبے ڈیلے ہو گئے تو نندیپور کا منصوبہ بھی ڈیلے ہویا اس پہ کس کس کو برطرف کیا جائے وہ نیلنگ جہلم والی بات اس پہ کس کس کو برطرف پھر تو بہت سارے منصوبے پکڑنے چاہیے اور بڑے بڑے لوگ برطرف ہوں گے اس مام میں بھٹی صاحب نے بات کی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے اور اب اچانک ان کو پتا چلا یہ جی ایٹی کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے سپریم کورڈ کے فیصلے پڑھ کے انہوں نے بڑی خوشیاں بنائی تھی اور جی ایٹی پہ بڑے سیلیبریشن کی تھی اب اچانک ان کو پتا چلا ہے کہ نہیں یہ تو گڑڑ ہوگی ہے جہاں آپ نے مفاد کا کام نہیں ہوگا پھر گڑڑ ہے جب آپ اپنے مرضی کے کام لینا ہوتا ہے کسی سے وہ نہیں کرتا جس افسر سے تو وہ بچارہ زیریعتاب آجاتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری بات کی یہ ذمہ داری سب سے بنیادی ذمہ داری پیم مسٹر کیکی ہے کیونکہ وہ پرائم مسٹر ڈائیٹلی اس کو کیً personnage کر ہمیں ہر ہفتے میں ایک دو اور پریس کلیس ملتی ہیں کہ ایس جو نرجی کرائیس کے اوپر مٹینگ کی انہوں نے ہر چیز کے بارے میں بریفنگ لیتے ہیں بھی ب죠 کوئی ہفتہ یہی نہیں جاتا میرا يا جس میں وہ بریفنگ نہیں لیتے ہو ان چیزوں کے بارے میں خاستور پہ کسی کیاGER رمضان شریف سے تھوڑا سا پہلے لوٹ شیڈیں ایک دم سے زیادہ ہو گئی تھی ہنگامیں شروع ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے کنٹینوسی دوتینی جلاس کیے تھے سب سے بنیادی ذمہ داری ان کے اس کے بعد اگر کوئی ذمہ دار ہے تو منیسٹر وارٹر انڈ پارٹ جو اس بنیادی طور پر اس کے ذمہ دار ہے یہ منیٹرنگ کرتے ہیں ہر چیز کی خود ان کو دیکھنا چاہیے اس لیول پر آئے جہاں برطرفی کی بات ہو سکتی ہے تو آپ اس لیول کی بات کر رہے ہیں جہاں برطرف ہی نہیں ہو سکتی یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر برطرف ہونا چاہیے تو پرائیم میسٹر کو خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اتنا عرصہ میٹنگیں کر کر صرف چائے پانی پر چلتے رہی ہے کچھ اس کا نتیجہ بھی نکلا یا منیسٹر نے کیا کیا آپ کو فگر کچھ اور بتایا جا رہے تھے پروڈکشن کچھ اور ہو رہی تھی ڈیمانڈ کچھ اور تھی بلکل وہ ایک عجیب و غریب قسم کا اس پہ تو منیسٹر کو کم از کم سیک ہونا چاہیے تھا اور یونس ڈاگا صاحب کو جہاں آپ بھیج دیا ان کو نہیں ہونا چاہیے تھے سودے کے اوپر بجائے اس کے کیا پیسے بندے کو جو آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے میاں صاحب کو ابھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر صحیح راستہ دکھانے والے لوگوں کو باتیں سنتے شاید اس نوبت کو نہ پہنچتے ہیں اس سارے ماملے بھی پانچ سو اربر کا ماملہ تھا یہ جو بینی فیڈ دیا گیا نا پوری ایک ورکنگ کی گئی پانچ سو اربر کا بینی فیڈ دیا گیا ہے ان دونوں شخصیات کو یہاں سے ہٹا کے اور جو کام کیا گیا ہے الٹی میٹلی خیمیازہ اس ملکی معاشیت نے کرنا ہے برداشت قومی خزانے نے اور عوام نے لیکن پرائیم نسٹر صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں اس معاملے میں توجہ دے رہے ہیں چھیک ہے بجلی ہو بھی جائے پاکستان کے اندر اتنی پیدا کہ وہ سرپلس ہو جائے لیکن اتنی مہنگی ہو جائے کہ وہ کام ساریف کی ریت سے باہر نکل جائے تو پھر فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوگا ایردینٹ کیا ہوگا جو لوگ افورٹ کر سکتے ہیں وہ یا تو وینڈ مائن لگانا شروع کر دیں گے اپنے گھر کے اوپر بہت سارے لوگوں لگائے ہوئے سولر پینلز لگانا شروع کر دیں گے یا کسی نہ کسی اور طریقے کی طرف جانا شروع کر دیں گے کشمیر کے بعد بنگال کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کا شہر دارز لنگ وہاں بھی آزادی کی تحریک شروع ہو گئی ہے اور ایسے لوگ جو کہ نپالی زبان بولتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے بھارت کی نائنصافیوں کے بارے میں راؤ صاحب پہلے اپنے گربان میں تو جھانک لیں اس کے بعد بلوچستان کی بات کریں اس کے بعد کشمیر کو اپنا اٹو ٹنگ کہنے کی کوشش کریں دیکھیں جب سے موڈی گورنمنٹ آئی ہے کجیب و گریب قسم کا وہاں میں اٹیچوٹ دیکھنے میں آرہا ہے جو منورٹیز ہیں وہاں پہ یا جو بھی اقلیت میں ہیں کوئی نسل اقلیت میں ہیں کوئی مذہبی اقلیت ہے وہاں پہ اس حوالے سے وہاں پہ آپ کو بہت پرتشدد واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ریپورٹ ہو رہے ہیں دارز لنگ کا کسہ بھی ہم اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ ہو رہا ہے بنائی طور پہ اگر ویسے دیکھا جائے دکسل باڑی تحریک ہے وہاں پہ بڑی زور شور سے چل رہی ہے اور میرا خیال اور کچھ نہیں اسی قسم کی تحریکیں انڈیا کے اندر یہ چل رہی ہیں کنٹینوسٹی چل رہی ہیں اور بہت پرتشدد ہیں جیسے انیس سو اسی میں یہی پہ جو ہوئے تھے مظاہر اس پہ بارہ سو لوگ زائد افراد مارے گئے تھے لیکن پاکستان کنسنٹریٹ کرتا ہے صرف کشمیر کے اوپر کیونکہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور اس کے اوپر یو ان کے اندر اس کی ساری ہم وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے جس طرح کی یہ حرکت کرتے کہ ہمارے سیٹرلل ایریا میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو انٹرنیشنل ایک ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ دارجلنگ میں آپ نے جو کیا ہے اس کو انٹرنیشنل کو ایکسپیوٹ آتا ہے تو میڈیا کے لیول پر ڈسپیوٹ ہے حکومت کے لیول پر اس پر کچھ نہیں کہا جاتا اس طرح سے اور جو یہ گائے کے حوالے سے مسلمانوں کی جس طرح سے وہاں نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر پاکستان سے اس طرح سے اوفیشل لیول پر اس طرح سے پروٹیس یہ بات نہیں کی جاتی لیکن مودی صاحب کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا وہ فوراں جا کے بلوجستان کے اوپر جی بلوجستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم آپ کے ساتھ اس قسم کے بات کرتے ہیں آپ کو ٹھیک کرنے چاہیے لیکن ایک انسانی ناتے کے حوالے سے اس پر احتجاج کرنا بنتا ہے میڈیا کا بھی بنتا ہے اوفیشلی بھی اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے میرا خیال ہے اس حوالے سے کافی ان پر پریشر ابھی تک نہیں آیا اس طرح سے کیونکہ اب نئے نئے امریکہ کے دوست بنے ایچ آر جو ہیمن رائٹس آرگریزیشن ہے وہ اس طرح سے نہیں کر رہی کشمیر میں جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے اس پر تو کم از کم آواز اٹھانی چاہیے ایک سٹ تو ایسی آزادی ہی تحریکیں ہیں جو کہ واقعی میں مانی جانی ہوں ان کا اپنا میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر تو کچھ بول نہیں رہے ادھر بلوجستان کی بات کرنے آ جاتے ہیں بلوجستان کے اندر اب امن و امان کی صورتحل کتنی اچھی ہو چکی مودی صاحب اصل میں انٹرنیشنلی ان کے ریلیشن ہے ان کا ایڈوانٹیج لے کے دنیا کی ڈریکشن توجہ موڑنا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وہاں پہ انہوں نے ظلم و بربریت کی نئی تاریخ رقم کیا اور سپیچلی برہان وانی کی برسی کے موقعے کے اوپر وہاں پہ کئی بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا خواتین کو شہید کیا گیا وہاں پر دنیا خموش تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم آپ کے دنیا بھر دیکھ رہی ہے سب کے سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر بھی انسانی حقوق کی خلاف وردیاں دھجیاں بھی کھیڑتے ہوئے آپ نے ظلم و ستم کی نئی تاریخ رقم کرنا شروع کی ہوئے انیس ساستی کے اندر بھی دارجلنگ کے اندر اس طرح قسم کے مووو سٹارٹ ہوئی تھی بارہ سو لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا دوبارہ وہاں پر کیا گیا عالمی برادری نوٹس لے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے مظالم کے حوالے سے انسانی حقوق کی بھارت کے اندر بھی خلاف وردی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی اقوام محتیدہ کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے موو پر پٹی باندی ہوئی ہے کدھر سے نوٹس لیں گے سوہیل صاحب بہت شکریہ راؤ صاحب بہت شکریہ جس طریقے سے یو این کی خاموشی ہے لگتا ہے کہ یو این وہی کام کر رہی ہے جو پہلے ایک آگنائزیشن جو بنائی گئی تھی ورلڈ وار ٹو سے اس سے پہلے کر رہی تھی تمام کی تمام ہیومن رائٹس وائلیشن پر خاموشی چپ سا دی ہوئی ہے ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناستہ